دوستوں اس ویڈیو میں کیرانہ لوگ سبا سانسد اقرہ حسن کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بتانے والا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ دوستو اگر آپ آدھی ادھوری بات سن کر کے چلے جاؤ گے تو پھر اقرہ حسن سے متعلق مکمل بات آپ نہیں جان پائیں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا دوستو کیرانہ لوگ سبا کے ایک گاؤں میں ایک عمر رسیدہ خاتون جب اقرہ حسن سے یہ کہتی ہے بیٹی تو انگلینڈ پڑھ کر آئی ہے اور انگریزی تو بولتی نہیں ایسی ہی بات کرے جیسے ہم کر رہے اور انگلینڈ میں تو جینز پہنے لڑکیاں تیرا تو ہم نے کبھی دوپٹہ سر سے اترا ہوا نہیں دیکھا اے سچ بتا تو انگلینڈ میں ہی پڑی ہے نا یہ عمر رسیدہ خاتون جب اقرہ حسن سے یہ کہتی ہے تو اقرہ کا جواب بھی بہترین ہوتا ہے اقرہ حسن اس بڑی خاتون سے کہتی ہے اریمہ اب انگلینڈ چلے جائے یا پیریز دل میں تو کہرانہ ہے اس کے بعد اقرہ اس پر مسکرا دیتی ہے جو ان کی شناک اور پہچان بن چکی ہے دوستو ستائیس سالہ اقرہ حسن کہرانہ کے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی سب سے کم عمر کی رکنہ ہے جو اتر پردیش کے کہرانہ لوگ سبا سے سانسد ہے ان کے دادا چودری اختر حسن جنہوں نے مایہ وطی کو الیکشن میں شکست دی تھی والد منور حسن اور والدہ تبسم حسن تینوں اس لوگ سبا سے رکنہ پارلمنٹ رہ چکے ہیں جبکہ اقرہ کے بھائی ناہید حسن کرانہ سے موجودہ رکنے سے ملی ہے اقرہ حسن علاقے کے لوگوں سے ملاقات کرتی رہتی ہے اور اپنے انداز میں گفتگو کر کے عوام کے مسائل حل کرتی رہتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اقرہ حسن کو صرف پانچ سال کے عمر میں دہلی کے ہوشٹل میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا اور اس کے بعد وہ پڑھنے کے لیے لندن چلی گئی اقرہ حسن نے دہلی یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے اور لیڈی شریرام کالج میں پرائمری تعلیم مکمل کرنے سے پہلے لندن میں پولٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی اقرہ حسن کے والد منور حسن ہندوستان کے چاروں ایوانوں کے نمائندگی کرنے والے سب سے کب عمر رہنما تھے جن کا نام گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درجہ ہے اقرہ حسن بتاتی ہے کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا شاید ان کے والد نے انہیں گھر سے دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ انہیں گھر کے سیاسی ماحول سے دور رکھنا چاہتے تھے لیکن جب ان کے والد ایک حادثے میں انتقال کر گئے اور والدہ رکن پارلمنٹ منتخب ہوئی تو ان سے قربت کی وجہ سے اقرہ کو بھی لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا دوستوں اقرہ حسن کی سیاسی زندگی کا آغاز دو ہزار بائیس کے اسیمبلی انتخابات میں ہوا جب کیرانہ میں ہجرت کا مسئلہ گہرا ہو گیا دوستوں اقرہ حسن کی والدہ تبصم حسن اور ایمیلے بھائی ناہید حسن کے خلاف یکے بادگرے کئی مقدمات درج کیے گئے اور سابق ایم پی تبصم حسن کے خلاف گینگشٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ناہید حسن کو جیل بھیج دیا گیا اور انہوں نے جیل سے الیکشن لڑا جبکہ اقرہ حسن نے اسیمبلی انتخابات کی ذمہ داری سنبھالی اقرہ نے اپنے بھائی کے الیکشن کے دوران دن رات کام کیا انہوں نے عدالتوں کے چکر بھی لگائے اور بالآخر جیل میں ہونے کے باوجود اپنے بھائی ناہید حسن کو الیکشن میں جتوایا دوستو اقرہ حسن بتاتی ہے یہ مشکل وقت تھا میری والدہ پر مقدمات تھے اور میرے بھائی جیل میں تھے تب مجھے لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میں اکیلی ہوں سب میرے ساتھ کھڑے تھے دوستو اقرہ حسن کی سیاسی صلاحیتوں کو دیکھ کر خوب چرچہ ہوا کہ وہ دو سال بعد دو ہزار چوبیس میں لوگ سبھا کا الیکشن لڑے گی اقرہ حسن کے والد منور حسن نے بھی چھبیس سال کے عمر میں اسیمبلی الیکشن لڑا تھا اور بی جے پی کی سینئر لیڈر حکم سنگھ کو شکست دی تھی جو ان کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے دادا لگتے تھے کیرانہ کے حکم سنگھ اور چودری اختر حسن ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے دونوں ہی گوجر سے وابستہ تھے تاہم حسن خاندان کی آباؤ اجداد نے تقریباً دو سو سال قبل اسلام قبول کر لیا تھا یہی وجہ ہے کہ مقامی ہندو گوجر بھی اقراح حسن کو اپنی بیٹی مانتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ لندن کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے پڑھ کر آنے والی اقراح حسن کو سماج وادی پارٹی نے مغربی اتر پردیش کے علاقے کیرانہ سے بی جے پی کے موجودہ رکن پارلیمنٹ پردیب چودری کے مقابل میدان میں اتارا جس میں اقراح حسن کامیاب بھی ہوئی دوستو آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ویڈیو ابھی حال ہی میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا جہاں پر وہ ایک مندر میں گئی تھی اور بت خانے میں جا کر مالا چڑھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس کو لے کر ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا تھا اور ایک خاتون ٹیوٹر پر لکھی تھی کہ استغفراللہ میں نے سوچا تھا کہ آپ نے لندن سے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کو کچھ دینی علم بھی ہوگا لیکن افسوس ہے کہ آپ نے دنیوی بہت کچھ سیکھ لیا ہے لیکن آپ دین سے نواقف ہیں اقرح حسن تم سے یہ امید نہیں تھی اللہ ہدایت دے اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اقرح حسن کے مندر میں جانے کو لے کر بہت کچھ لکھا تھا دوستو تو یہ تھا اقرح حسن سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور لکھئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ